امید ہے کہ آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں کے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں کے ایک بار پھر آپ کو انٹریلٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فورکاسٹ کرنے والے گولڈ آج اپنی نویت کلا سے کیسا رہے گا میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لین فوریکس ریڈنگ سے پیسہ کمونا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سکپ میٹ کریں کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آج کونسپٹ آپ کو سمجھائیں آج ہم ڈسکس کریں گے کل جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی جا کے بے شک دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ الحمدللہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اسی طریقے سے مارکیٹ نے کل بیہیو کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آج مارکیٹ کیسے بیہیو کرے گی آج آپ کے سامنے ڈی ایکس وائی کی ایچ فور اور اس کے علاقے ڈیلی پہ ہم ٹرینٹ فائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی موو کو ابزرب کریں گے اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے ایسا کون سا ایمپورٹنٹ فنڈامنٹل ہے آج کے دن جو کہ مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے کیا مارکیٹ کریش کرے گی یا پھر دوبارہ سے مارکیٹ پول بیک کرے گی اس کے حوالے سے ہم تفصیلی جائزہ لیں گے اس کے علاوہ آج ہم دیکھیں گے کہ آج کا کون سا ہوگا ٹرننگ پوائنٹ جس کے اردگرد مارکیٹ اپنا ورک کرے گی جسے ہمیں سیل اور بائی کی ریزن ملتی ہیں اس کے علاوہ آج ہم ڈیلی پہ مارکیٹ کا بیہیوئر فائنڈ آٹ کریں گے اور اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے ہی ایچ فور کے وہ امپورٹنٹ لیول جہاں سے ہمیں سیل ملنے والی ہے یا پھر ویٹ کر رہی ہے ہماری بہترین بائی جھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی ویلکم فرنڈ جیسے کہ آپ کو میں پہلے ایک منٹ کے اندر اندر اوورویو دیتا ہوں کہ کل جو میں نے ویڈیو بنایا اس کے حوالے سے مارکٹ نے کیسے بھیے کیا اچھا ایک اکل مسٹیک ہو گئی تھی کہ کل کا جو ترننگ پوائنٹ ہے وہ میں نے پریمیم میں بعد میں بتا دیا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کیا کہ ویڈیو میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی نکالتے ہوئے مجھے اور وہ میں نے بعد میں کلیر کر دی تھی کل میں نے نائنٹین تھرٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ بتایا تھا لیکن ایکزیکلی جو کل ترننگ پوائنٹ تھا وہ نائنٹین فورٹی پوائنٹ فور تھا ٹھیک ہے اور اس مارکٹ نے کافی رسپیکٹ کی ہے اس پوائنٹ کو اور اس کے بعد فائنلی رات کے ٹائم مطلب ایوننگ کے بعد عشاء کے بعد مارکٹ نے اس کو بریک کیا اور میں نے کل دو لائنز اوپن کی تھی کہ ایک یہ والی لائن اور یہ ایک ٹاپ والی لائن دیکھے دونوں کو مارکٹ نے ٹیچ کیا یہاں پہ مارکٹ ٹیچ کرنے کے بعد پھول بیک ہوئی میں نے کہا تھا سیل کی اپورنٹی یہاں سے بک کر لینا اور یہاں سے اگر اوپر جاتی ہے تو اپنے بائے کرنے اور ایکزیکلی اس پوائنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد مارکٹ نیچے آگئے چھیک ہے اس کے علاوہ جو چیز امپورٹن بتانے والی یہ دیکھیں انیس سو بتیس میں نے آپ کو سپورٹ ون بتائی تھی ایکزیکلی مارکٹ یہاں ٹچ کرنے کے بعد اس ٹرینڈ لائن کے ابھی سٹیل نیچے ہی ہے اس کے علاوہ آپ کو میں تھوڑا سا اور بھی بتاتا چلو ڈے ون کا میں نے بتایا تھا کہ نائنٹین تھرٹی ایٹ جو ہے نا یہ بیس ہے یہاں سے مارکٹ ریجیکٹو کے اوپر جا سکتی ہے دیکھیں ایکزیکلی اس پوائنٹ کو ویک بنا کے اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں یو ایس آئل کی تو کل میں نے آپ کو بولا تھا یہ پوائنٹ کہ اس پوائنٹ سے اوپر رہے گی مارکٹ تو اب نے بائے دیکھنے دیکھیں ایکزیکلی یہاں سے جس نے بائے کی ہوگی وہ اس کو ایک زبردست پروفٹ دیکھنے کو ملے گا مارکٹ نے اچھا خاصا پول بیک دی ہے ٹھیک ہے اور آج ہم دیکھیں کہ اس کا اگلا ٹارگٹ اگر یورو یو ایس ڈی کی بات کریں تو میں نے کال ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کی تھی اور میں نے بولا تھا جب تک ایچ فور اس کے نیچے کلوز نہیں ہوتی اپنے سیل نہیں کرنا تو دیکھیں لوگوں کو چکمہ دینے کے بعد پھر اوپر چلی گئے کیونکہ ایچ فور ہو جائے نا وہ نیچے کلوز نہیں ہوا ٹھیک ہے بی ٹی سی کے حوالے سے کال میں نے بتائی تھی کہ یہ ٹرینڈ لائن ہے اس سے نیچے رہ گی تو آپ نے سیل دیکھنا ہے اوپر جائے گی تو بائے کرنا ایکزیکلی مارکٹ اس سے اوپر گئی نہیں دیکھو نیچے کی طرف آئیے اور اچھا خاصا سیل دیا ہے ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ آج باقی بھی کچھ پیرز ہیں یہ وہ پیرز جن کے پر ہم پراپر ٹریڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا جی سب سے پہلے آج شام دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ہمارا چینل ای ایف ایم ایس ٹیٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ای ای ایف ایم ایس ٹیٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی جو اپ ڈیٹ آئے وہ آپ میس نہ کر سکیں ٹھیک ہے جیسے کہ کل کی ویڈیو میں نے بتائی آج کی ویڈیو بھی سیم ایمپورٹنٹ لیولز پر مبنی ہوگی اور آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمپورٹنٹ فنڈامنٹل کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ پریمیم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ورڈس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو پریمیم میں ہمارا پریمیم بالکل فری ہے بس چھوٹی سی کنڈیشنز ہے اس کو فل فل کریں آپ کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لائف ٹائم کے لیے فری ہیں تو آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کو میں پریمیم کے اندر ایڈ کر سکو جہاں پہ مور ایکوریسی آپ کا ویڈ کر رہی ہے اچھا آج ہے فورٹین نومبر بہت ہی ایمپورٹنٹ دن ہے کیونکہ آج کے دن یو ایس سیشن میں ہونے والا ہے سی پی آئی یہ کورس پر سی پی آئی جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے مارکٹ موو بہت زیادہ کر سکتی ہے اور آج اگر پوزیٹیو آتا ہے تو گولڈ پریش کر سکتا ہے اگر نیگٹیو آتا ہے تو مارکٹ اچھا خاصا پول بیک دے گا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کور سی پی آئی کا ڈیٹا لازٹ ٹائم بھی لائن این آیا تھا اس کے علاوہ جانا کور منتھلی کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ ایڈلی کا ڈیٹا ہے تو آج سب سے پہلے دو بج کے تیس منٹ پہ ایف او ایم سی ہے اس کے تین بجے جانا سمال بزنس انڈیکس ہے سات بجے ایف او ایم سی میمبر سپیک اور نو بج کے پہنچ تاریس منٹ پہ بھی سپیک ہے تو آج کے دید ایف سی پی آئی اپنا کردار ادا کرے گی اچھا خاصا پول بیک دیکھ سکتی ہے مارکٹ میں آپ نے بالکل موتار ٹریڈ کرنی ہے لیول کو نہیں چھوڑنا پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا اور اسی اس کے علاوہ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اس کا لنک میں دے دیتا ہوں کہ آپ سی پی آئی کے اندر کیسے کام کریں گے تو میں نے ایگزیمپل دے کے سمجھایا وہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہوگی ٹھیک ہے آتے جناب اپنے پوائنٹ کی طرف تو آج ڈی ایکس وائی کو اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایکس وائی اس وقت تھوڑا سا یہاں سے آپ پول بیک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو پول بیک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے تھوڑی سی سٹنٹ منی ہے اس کی اور گولڈ کی مارکٹ کو تھوڑا سا دچکہ لگائے پیچھے کی طرف اور اس وقت یہ اگر اس لائن کو کراس کر لیتا ہے اس لائن کو اوپر کی طرف کلوز کر لیتا ہے ایچ فور تو گولڈ کو یہ دوبارہ انیس سو چالیس کی طرف دیکھے لیں گے چھکیا جی اچھا جی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی ایکس وائی کی ڈیلی کی تو ڈیلی میں میں نے کل آپ کو کیا بولا تھا یہ میں نے ایرو کھینچ دیا اور اس ایرو کے مطابق ہی مارکٹ چل گیا میں نے کوئی چیز چینج نہیں کی میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب مارکٹ نے اوپر ٹچ کرنے کے بعد نیچے کی طرف آ رہی ہے اب یہ والے پوائنٹ کو اگر دوبارہ اس طرف لے کے جائے گے یہ دکھو اوپر اس پوائنٹ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے اور اگر اس سے اوپر کلوزنگ دے دیں یہ زیادہ کیا کرے گا بولش ہو سکتا ہے اور اگر یہ مزید یہاں سے اوپر بولش ہوتا ہے تو یہ گولڈ کو میں بھی پاسیبل میں بھی پاسیبل انیس سو کی طرف بھی لے کے آئیں ٹھیک ہے وار کا ایفیکٹ بھی کنٹینیو اسی طریقے سے یہ ہے اچھا جی ہم بات کرتے ہیں ابھی آج کے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کی طرف جیسے کل میں نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ بتایا اسی طریقے سے آج میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا ٹرننگ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ نے اچھا خاصا اوپر سے ریجیکشنز دی ہے اور مارکٹ نیچے کی طرف پول بیک کر رہی ہے یہ والی کینڈلز اس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ گر سکتی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ آج کا ٹرننگ پوائنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کے اوپر کیسے ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے چونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یو ایس سیشن میں بریک کر رہی جاتا ہے اس کی ریزن کے وہاں پہ نیوز کا ایفیکٹ زیادہ رہتا ہے تو آج کا میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس سے اوپر مارکٹ رہتی ہے چونکہ ابھی نیچے ہے تو ہم زیادہ کوشش کریں کہ پہلے ہم نیچے کے لیولز کو ڈسکس کریں ایک منٹ دیجئے اچھا تو مارکٹ یہ کر سکتی ہے کہ یہاں سے اس کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے آئے پھر اس طریقے سے ریجیکشن دیتی رہی یہ پوائنٹ ہے جہاں سے واپس مارکٹ موڑ سکتی ہے اور یہ پوائنٹ کانس ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ اور سیون کا ایریا کافی زیادہ اب سپورٹ سٹرونگ سپورٹ ہے کیونکہ موونگ ایوریج کی بھی یہاں سپورٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر اس کو اوپر کی طرف بریک کر جاتا ہے ٹھیک ہے ایم تھرٹی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی بائے کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو لیول ہے اگلا جو لیول جو ہے جہاں سے ریجیکشن ملنے کے چانسز ہیں وہ ففٹی فائیو اور ففٹی سکس کا ایریا ہے ٹھیک ہے تو آج کا ٹنی پنٹ نائنٹین فورٹی سکس پوائنٹ فور ہے اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھئے گا ٹھیک ہے آج سے آتے ہیں جناب اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف تو آج کا جو لیول ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے دوسرے جو میں نے یو ایس آئل کے حوالے سے بات کی تھی تو یو ایس آئل کو میں دوبارہ سے آپ کو ڈیفائنڈ کر دوں کہ جو جو لوگ یو ایس آئل کو نیچے سے بائے کی ہوئے ہیں وہ ابھی اپنا بریک ایون کر لیں یا پھر آگ کچھ پرافٹ کو کر لیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہاں سے یہ کریش ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ ہے کونسا یہ پوائنٹ ہے سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ون کا اور اگر اس کو ایچ فور نیچے بریک کرے گا تو یہ دوبارہ سے سیونٹی فور یا سیونٹی تھری یا سیونٹی فائف تک جا سکتا ہے کیونکہ سی پی آئی کے ڈیٹی بیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر یہاں سے ریجیکٹ ملیا تو اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ ایٹی اور ایٹی ون کا ایریا ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا پروفٹ بوک کرنے کے بعد آدھا بریک ہی بن کر لیں اگر وہ بس مڑ بھی گیا تو آپ کو بینیفیٹ ہی رہے گا ٹھیک ہے یورو یو از ڈی کے حوالے سے اس ٹرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک یہ والی لائن ہے ٹرینڈ لائن جس کا ایریا ہے ون پائنٹ زیرو سیکس نائن اس سے نیچے جب کلوز کرے گا ایچ فور تو یہ پل بیک کر سکتا ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف ون پائنٹ زیرو سیکس تھری کے طرف جہاں سے آپ بائے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے اوپر ہی رہتا ہے تو آپ نے سیل نہیں کرنا کیونکہ سیل پھر بنے گا آپ کا ون پائنٹ زیرو سیون ٹو کے ایریا سے اس سیلنگ زون سے بی ٹی کے لورز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں مارکٹ نیچے سے ریجیکشن دے چکی ہے ہو سکتا ہے پاسیبل کے مارکٹ آج کے دن سیون ٹھائٹی سیون ٹاؤزنڈ فور انڈر تھرٹین کو ٹچ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے پول بیک دے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیلور کے حوالے سے میں کافی سارے لوگوں کو ڈیمانڈ رہتی ہے تو یہ سیلور لائن کی آج کی سٹریٹیجی ہے کہ سیلور لائن نے کافی اچھا خاصا پول بیک دی ہے لیکن اوپر سے دیکھیں کہ ریجیکشن بھی اس کو مل رہی ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے جس اگر اس پوائنٹس کو ٹچ کرنے پاس 22.3 کو نیچے کی طرف بریک کر جاتی ہے اچھ فور تو دین یہ دوبارہ سے ڈاؤن ہو سکتا ہے آدھر وائز یہ اوپر کی طرف جائے گا اور اگر آپ اس کو سیل دیکھ رہے تو سیل ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فائیو اور ٹوانٹی ٹو پوائنٹ نائن کے ایریے سے ہی کریں آدھر وائز اس جگہ سے آپ سیل نہ کریں اچھا جناب اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ کے ایچ فور لیول اس سے پہلے یہ آپ کے پاس ڈے ون کا چارٹ ہے میں نے پہلے بتایا تھا اس وقت مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بدلہ نہیں ہے ابھی ٹرینڈ بیرش ہے گولڈ کا یہ ایک سٹرونگ پیک تھا اور اگر میں اس کو بڑا کروں تو آپ کے لیے سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پوائنٹ سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے ایکزیکٹ دیکھیں ایرو بھی ہے میں نے ایرو بھی ڈالا ہوا یہ مارکیٹ ریجیکشن دے رہی اوپر کی طرف جا رہی ہے لیکن اگر اس کو ڈے ون نیچے کے کلوز کرے گی تو پھر اگلا لیول یہ رہے گا بائے کا یعنی نائنٹین ایٹین کا اگر اس کو ڈے ون نیچے کلوز دیتی ہے اگر انیس سو سنتی سے نیچے ڈے ون کلوزنگ دیتی تو میں آپ کو کبھی بھی یہاں سے مارکیٹ کو بائے کرنے کا مشورہ نہ دیتا اس کی ریجن کے بھائی اس کے پھر اگلا لیول کو ہی پریفر کرتا کہ نائنٹین ایٹی کا اور اگر اس کے نیچے ڈے ون کی کلوزنگ دیتی تو میں آپ کو یہ ایریا ریفر کرتا بائے کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آلریڈی ویڈیو میں بتایا ہوئے آپ کو تو آج کا سنیریو یہ ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے انیس سو چالیس کے آس پاس آئے اور پھر دوبارہ سے پول بیک کر جائے اس کی ریزن اور اگر انیس سو چالیس کے پاس آتی ہے تو بہت اچھا ہے کافی سارے لوگ کل جو ہماری ویڈیو فالو نہیں کرتے وہ تو لازمی سٹاک ہوئے ہوں گے کیونکہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے انیس سو چالیس سے اوپر بائے کیا تھا تو آج کے دن یہ والی جو ٹریلز بن رہی ہے ہو سکتا تھوڑا سا پول بیک کرنے کے بعد آج کے دن کا لیولز بھی یہ نائنٹین تھرٹی سیون کا ایریا جہاں سے پول بیک ہو سکتی ہے مارگی ٹھیک ہے تو سی پی آئی ہے تو آج کے لیولز کے حساب سے آج کو میں بتاؤں گا کہ اس کا اپر لیول جو ہے نا وہ یہ والا بنے گا نائنٹین سکسٹی فور اور لوور لیول جو بنے گا وہ اس کا نائنٹین تھرٹی ٹو کا ایریا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آج ایچ فور کے حوالے سے ایچ فور کے جو پوائنٹ ہیں جو لیولز ہیں وہ کل کی طرح ہی ہیں کوئی خاص چینج نہیں ہے اس لیے میں آپ کو لیولز چینج تو نہیں کرواؤں گا آج آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اوپر رہ کے ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑا سا ایک منٹ دیجئے گا اچھا جی مارکیٹ اس ٹرم ٹریڈ ہو رہا ہے نائنٹین فورٹی سکس کے آس پاس یعنی پیوٹ کے بلکل آس پاس مارکیٹ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن پیوٹ سے نیچے ہے اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے ٹھیک ہے آہ اچھا مارکیٹ اگر آہ آج کر کے سکتی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے ایچ فور کی لاسٹ ٹری کینڈلز ایس کے بلکل ایک جگہ پہ سٹک ہو گئی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے اب آج اس کے اندر کافی تیزی دیکھنے کو ملے گی آہ اور یہ والی لائنز یہ جو والا جب پوائنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ کونسا جی نائنٹین فورٹی ایٹ کا اگر اس سے اوپر جا کے ایچ فور کلوز ہوتا ہے تو اب یاد رکھیں کہ گولڈ کا جو اگلا لیول ہو سکتا ہے جہاں پہ مارکیٹ پول بیک کر سکتی ہے وہ نائنٹین ففٹین نائن کا ایریا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ایچ فور اوپر کی طرف کلوزنگ دے گا تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے آپ یہاں پہ سسٹین کرتی ہے مارکیٹ یا تو ریجیکشن دے گی تو آپ اپنا سیل کر سکتے ہی اگر یہاں پہ سسٹین ہو جاتی ہے جس طرح اس طرح سے یہاں پہ سسٹین ہوگئی ہے تو پھر اس کا اگلا لیول جو ہوگا اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ یہ وksen آپ ٹھیک ہے دیل钟 اور اگر یہاں سے مارکیٹ ریجیٹ ہوتے تو آپ سیل کر سکتے ہو اور اگر یہاں پہ سسٹین ہوتی ہے تو پھر اس سے اگل لیول جو ہوگا وہ نائنٹین ایٹی سکس اور نائنٹین نائنٹی کا ایریا ہوگا جو کہ کافی سٹرونگ سیلنگ زون ہے ٹھیک ہے اور اگر آج مارکٹ اس ایریا کی رسپیکٹ کر لیتی ہے اس ٹرینڈ لائن کی رسپیکٹ کر لیتی ہے اور مواپس پول بیک کر لیتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آج کا جو پہلا ہوگا بائنگ جہاں پہ آپ اپنا سیل پروفٹ بھی بوک کر سکتے ہو وہ ہے نائنٹین تھارٹی ٹو کا نائنٹین تھارٹی ٹو ایک ایسا ایریا ہے جہاں سے مارکٹ دو بار رسپیکٹ دے چکی ہے ٹھیک ہے اور دیفنیٹی جب سی پی آئی کا ڈیٹا اس کے اگنسٹ آئے گا تو اس کو توڑے گی اور پھر یہاں سسٹین نہیں ہوتی تو ایچ پو نیچے کلوز کرتی ہے تو آپ کا جو اگلا لیول ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی کا ایریا ہے جہاں سے آپ بائنگ دیکھ سکتے ہو یا پھر آج کی دن میں ریکمنٹ کروں گا کہ آج کی جو بائنگ ہے وہ نائنٹین ہنڈرڈ سے لیکن نائنٹین ٹوئنٹ تک کا ایریا جہاں سے آپ ایک سٹرونگ بائنگ بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ اکل کی طرح آج بھی ہماری ویڈیو آپ فالو کرو گے اور اسی طریقے سے اپنے نیک خوشات کے جو امپورٹنٹ کمنٹس ہیں وہ ہمارے سیکشن میں کمنٹس سیکشن میں درج کریں گے اور آپ کا ایک ایک کمنٹ کا رپلائی کیا جائے گا ملتے ہیں نیکس ٹوئیڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ